اسلام علیکم پروفیسر ایمیل ٹی ڈائٹ ہیل چینل اوپن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہیپرین جو ہم انٹیکواغلنٹ یوز کرتے ہیں لیبارٹری میں اور جو ایڈی ٹی اے یوز کرتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں کیا فرق ہے ان دونوں کے بیچ میں اتنا فرق نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہیپرین ہم زیادہ تر ان ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ بائیو کمیسٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سپیشل کمیسٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم ہیپرین یوز کرتے ہیں ایڈی ٹی اے ٹیوب زیادہ تر ہم ان ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ ہیماٹالوجی میں پرفارم ہوتے ہیں سی بی سی ٹی ٹیسٹ ہو گیا جی سکس پیڈی ٹیسٹ ہو گیا بلڈ فلم کے لیے اگر سلائد بنانی ہو یا اس طرح سے کچھ اور ہیماٹالوجی کے ٹیسٹ ہیں جس میں ہم ایڈی ٹی اے جو انٹی کوگلنٹ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایڈی ٹی اے بلڈ میں کیلشم کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے اسے ریموف کرتا ہے اس لیے بلڈ کلوٹ نہیں ہوتا اور ہیپرین جو ہے وہ انٹی تھرومبین کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ تھرومبین کو سٹاپ کر دے تو اس وجہ سے پھر ہیپرین والے بلڈ میں بھی جو کلوٹ کا مکینزم ہے وہ نہیں ہوگا بلڈ کلوٹ نہیں ہوگا بس یہی فرق ہے ہیپرین اور ایڈی ٹی اے میں کہ ہیپرین ہم زیادہ تر بائیو کیمسٹری کے ٹیسٹس کے لیے یوز کرتے ہیں اور ایڈی ٹی اے جو ہے تو یہ ہم زیادہ تر ہیمٹالوجی کے ٹیسٹس کے لیے یوز کرتے ہیں بہت زیادہ شکریہ امید ہے آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ